انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ پوچھا ہے میں جہاں پر نوکری کرتا ہوں وہاں کے دکاندار لائف انشورنس کراتے ہیں میں نے کہا کہ یہ حرام ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں اور بچوں کو کون دیکھے گا یہ کرانا آپ کے لئے ضروری ہے ایسے میں ہم کیا کریں جنہوں نے آپ سے یہ کہا ہے انہیں آپ یہ جواب دیں کہ مجھے اپنی آل اولاد کے دین کی کڑھن اور فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کے دین کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میرے مرنے کے بعد ان کے قرآن شریعت اسلامی احکام فرائض اور واجبات کا کیا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا اب ذرا ہولڈ کریں کون یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر بیٹا پیغمبر والد پیغمبر پوتا پیغمبر یہ پورے کا پورا خانوادہ پیغمبروں کا اوپر پیغمبر نیچے پیغمبر فیملی پیغمبروں کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ سارے کا سارا خانوادہ کن کا ہے پیغمبروں کا ہے اوپر پیغمبر نیچے پیغمبر فیملی پیغمبروں کی ہے اس کے باوجود اللہ اس آیت کے اندر کیا نقشق کھینچ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کے سب اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اب وہ سب کے سب دائم آئے کھڑے ہیں اور پیغمبر کی اولاد ہیں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اور خدا کے چنیدہ افراد ہیں اور اللہ نے جن کو پیغمبری کا مقام بلند عطا فرمایا یعقوب علیہ السلام نزا کا وقت آخری ٹائم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں جا رہے ہیں دنیا سے اسی دوران میں آنکھیں کھولتے ہیں اور لب اور ہونٹ ہلنا شروع ہو گئے سب بیٹوں نے کہا کہ جلدی کرو اببا جان دادا جان نانا جان سے سنو کیا کہنا چاہتے ہیں جب کان قریب لائے تو مو سے جو جملہ نکل رہا ہے وہ کیا مات عبدونم انبادی میں جا رہا ہوں میرے بعد تم کس کی پرستش کروگے اب بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو جاتے جاتے بھی یہ کڑھن لے کر جا رہے ہیں یہ فکر کے لے کر کے جا رہے ہیں جلدی سے انہوں نے اشارہ اشاروں کے اندر کہا جلدی کرو اببا جان کو جواب دو بیق زبان سب کے سب بول اٹھے ہم اسی معبود اور الہ کی عبادت اور برستش کریں گے جو آپ کا معبود ہے جو آپ کے عبا وجدات ابراہیم کا اسماعیل کا اسحاق کا معبود ہے ہم سب کے سب اسی کتابے فرمان رہیں گے اور اسی کی پرستش اور عبادت کریں گے انشورنس کرانے والے اور یہ سوچ رکھنے والے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پیسوں کا کیا ہوگا ان کے معاش اور روزگار کا کیا ہوگا ارے تم زندہ ہو تو تم ان کو معاش اور روزگار نہیں دے سکتے ہو مرنے کے بعد تم کیا ان کو معاش اور روزگار دے سکتے ہو تم خود معاش اور روزگار میں اللہ کے محتاج ہو تو ان کی دین کی فکر کرو ان کے اسلام کی فکر کرو ایک مرتبہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا غالبا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ تو جا رہے ہیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا اور انہیں کہا اپنی اولاد کے رزق کی مجھے کوئی فکر نہیں سورہ واقعہ میں نے یاد کرا دیئے کیا مطلب اشارہ تھا کہ انہیں دین سکھایا ہے اور یاد رکھئے اگر تو آپ کی آل اولاد قابل ہے اور کفائت شعار ہے صفات والی ہے اور اللہ نے ان کو سمجھ شعور عطا فرمایا ہے دینداری عطا فرمائیے اسراف اور فضل خرچی نہیں کرتے محنت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے تو آپ کو ان کے لیے کمانے کی کیا ضرورت ہے وہ اپنے دست بازو سے کمائیں گے وہ کاسب ہوں گے وہ خود محنت اور مزدوری کریں گے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ نکٹھو اولاد ہیں بے دین اولاد ہیں نافرمان باغی اور سرکش اولاد ہیں تو ان کے لیے کمانے کا فائدہ کیا ہے انہوں نے تو آپ کی ایک ایک پائی کی کمائی کو آپ کی پونجی کو چند منٹوں اور چند دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں اڑا کے رکھ دینا ہے تو وہ جو چند دنوں کے اندر اڑا کر کے رکھ دیں گے نافرمانیوں اور بغاوتوں اور سرکشی کے اندر وہ خرچ کریں گے آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں ان کا کیا کر سکتے ہیں آپ ان کا تو فرما بردار کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں اور نافرمان کو کما کر کے دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوگا دین سکھائیں ہاں یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنی آل اولاد کو اس طریقے سے چھوڑ کر کے دنیا سے جانا کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کریں یہ بھی نہ جائے جائے یہ بھی شریعت کا مزاج نہیں ہے اعتدال والا پہلے اختیار کرنا چاہیے شریعت کے مطابق آپ کمائی کریں مصبت طریقے سے کمائی کریں اور آپ کے دل کے اندر اگر یہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی میرے آل اولاد وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں اللہ ان کو معاشی اعتبار سے قفائت والی زندگی عطا کریں فرابانی والی زندگی عطا کریں تو شرعن یہ تصور اور یہ سوچ کوئی حرام نہیں ہے لیکن میں نے جیسا کہ ذکر کیا اس کے لیے شرعی وے اختیار کریں جو جو جائز راستے ہیں بس ان کو اختیار کریں اور اسی پر اکتفا کریں انشورنس شرعن حرام ہے ناجائز ہیں اور جب یہ بیمہ انشورنس حرام ہے تو آپ ان کے لیے نہ اختیار کریں اگر آپ نے اختیار کیا اس سے زیادہ دنیا میں بے وقوفی اور پاگلپن کیا ہو سکتا ہے پیسہ آپ ان کے لیے چھوڑ کر جائیں استعمال وہ کریں گے آپ کے انگاروں کا قبر میں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ پیسے استعمال کریں گے آپ عذاب اٹھائیں گے استعمال دوسرے کر رہے ہیں اور آپ عذاب اٹھا رہے ہیں اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے یہ قربان کر دیا جائے عجیب بات ہے اپنی نمازوں کو دوسروں کے پیسے دوسروں کی کمائی دوسروں کی سبزی راشن کے چکر میں اپنی دین اپنی نماز اپنے ذکر اپنی تلاوت کو قربان کر دیا جائے اپنی قبر برباد کی جا رہی ہے دوسروں کو دنیا کے چند تکے دیے جا رہے ہیں یہ کہاں کی دانشمندی اقلمندی ہے یہ کہاں کی سوچ ہو سکتی ہے اس لیے اس انشورنس وغیرہ کے معاملے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے